بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پہلے ہمارا امبی صاحب تھا اس نے کام بھی حچ کیا ہے بعد میں انشاءاللہ میری اکثرت زادہ ہے انشاءاللہ ہم نکل لیا کہ ہم اس سے باقی کم جتنا ہو ریا اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے مسئلہ ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں امین تو حکومت نے کرا دیت پیٹے حکومت مصنو امین کرم تو میں آپ لوگوں کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ لوگوں نے ادھر بڑا تکلیفات برداشت کی باقی یہ ہمارے یو سی گبریال میں ہمارے سب سے بڑی برادری شدم خیل ہے اس کے ساتھ مولا خیل ہے اور اس میں گوش خیل بھی رہتے ہیں سوخ خیل بھی ہیں گجر برادری بھی ہیں تقریبا ہم ان کی شکریہ آدھا کرتے ہیں جو انہوں نہیں ایک متفقت طور پر ہمارا خاندان پر اور ہمارے اس بھائی پر اعتماد کیا ہے اور ہمیں اس الیکشن لڑنے کا ایک موقع بھی دیا اور اجازت بھی دی ہم نے ان کی اجازت سے اپنے اس بھائی کو آگے کی تو رہی بعد بعد میں ہمارے پیٹے آئی کا ٹکٹ کا تو اس پیٹے آئی سے ہم تقریبا چار پانچ سال سے ہم پیٹے آئی میں رہے ہیں ایک میرے بھائی ہے وہ پیٹے آئی کا اپر کوشتان کے صدر بھی رہا ہے میں خود ایک تاثیلی کھنڈیا کا چیف اور کنازر بھی رہا ہوں تنظیم سازی میں نہیں کھنڈیا تاثیل کے میری ذمہ تھی میں نہیں کیے تو ہمارے پارٹی پیور پارٹی اور ہمارے مطفقہ ہم نے اپنی پارٹی کے لیے پیلی سے ٹکٹ کے لیے ہم نے اپلے کی تھی جب غانٹول بھائی آیا تو ہم نے اس ٹکٹ کے لیے اس کی لیے خوشش کی وہ ٹکٹ ہمیں ملا تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تقریباً پیٹے آئی کی ادھر کوئی آٹھ سال گورنمنٹ ہوا ہے نا اس میں کافی بہتری بھی آئی ہیں خاص کر کھنڈیا کے لیے ایک تو ہمارے سکولوں کی حالات پہلی اتنی خراب تھی چمیق قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بعضی استازوں نے اپنی اسکول کا شکل تک نہیں دیکھا لیکن انہیں ریٹارٹ میں لے لی پچیس سال پورک کیے ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھی دروازہ کس طرف ہے جنوب کی طرف ہے مشرق کی طرف ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا یہ واحد پیٹے آئی کی حکومت کی اصلاحہ تھی اس نے ابھی ہمارے اسکول تقریباً ستر اسی فیصد اسکول ہمارے چل رہے ہیں دوسری بات ہے ہماری کھنڈیا کے جو اتحاد کے ہمارا دو میمبر منتخب ہوئیں ایک قومی اسمبلی کا سبائی کا تو سبائی کا پیٹے آئی جن کیا اور قومی اسمبلی کا جو تھا وہ تو جو آئی میں تھا تو قومی اسمبلی نے اسمبلی کا میمبر نے ابھی تک کوئی خاص کام خاص نہیں جو کچھ کام نہیں کہ تھوڑا سا کچھ کیا بھی ہے لیکن باقی اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں وہاں یا اس نے اس کو کسی نے کچھ دیا نہیں رہے سبائی ہمارے سبائی گورمیٹ نے کھنڈیا کے لیے کافی توجہ دی ہمارے چیف مرسٹری بھی آیا پچھلے دو سال پہلے میرے خیال وہاں ایک گاڑی گر گئی تھی کوئی چھکبیس بندی اس میں فوت ہو گئی تھی شہید ہو گئی تھی وہ خود آیا اس نے ایک بڑا پیکچ کا اعلان کیا اس میں ستر کلومیٹر روڑے پکارور چار پولیں ہیں کوئی نو عرب کا ایک تراجک تھا تو وہی منظور ہویا اس کو کچھ پیسے بھی آئی ہے پچھلے دن میرے خواب اس کے ٹنڈر بھی ہوا ہے کوئی پانچ ارب چیلیس کروڑ کا ٹنڈر بھی ہوا ہے اور باقی ہمارا ایمپے نے کام کی ہے فنڈ زیادہ آئی بہت زیادہ فنڈ آئی لیکن کچھ کام کی ہے وہ فنڈ صحیح طرق سے نہیں لگی اور پھر بھی کام ہوا ہے تو اس لئے ایبیس سال میں ہم نے جو طرق قدی کام دیکھا تھے یہ آٹھ سالوں میں دیکھا ہے پھر پچھلے پانچ سال میں ہمارا کوئی نمادہ تھا نہیں تو اس لئے کھنڈیا میں کوئی کام نہیں ہوا اس تین سال میں یا ساڑھے تین سال میں کھنڈیا میں کافی کام ہوا ہے تو اس لئے لوگوں کے بھی توجہ ہوئے ہیں انشاءالہ ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ اس کارگری کو دیکھ کر بھی ہمیں اٹھ دیں گے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنی خاندان کی خدمات ہے اس کھنڈیا والوں کے لئے ہمارے بڑوں نے کی اور جو ہم وقت وقت جو حالات کے مطابق جو ہمارے توفیق ہی تھی ہم نے بھی کی چاچا نے بھی کی اور پہلے ہمارا دادا تھا اس نے کی تو بڑوں کا وہ خدمات ہے اس لئے انشاءالہ ہم امید رکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے اور ہمارے بھائی انشاءالہ بھی کہتا ہوں اس وقت ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے اگر یہ حالات ایسے رہی تو ہماری مقابلہ نہیں ہے انشاءالہ ہم ایک طرف ایک شر لڑے گے لیکن اگر یہ فاران ادھر ادھر رکھتے ہیں تو پھر مزہ بھی آئے گا اور مقابلہ بھی ہوگی اس وقت انشاءالہ ہم تو ٹاپ پہ ہیں موسیقی موسیقی موسیقی